چیپ جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ نے ممبئی سے ایک سابجنک مند سے بڑا بیان دیا ہے ججو کی نیوکی کو لے کر جس کے بعد خبریہ چینل سے لے کر سوشل میڈیا اس بیان کے الگ الگ مائنے نکال رہی ہے یہ بیان ہے ججو کی نیوکی کو لے کر یعنی کہ ان کے اپوائنمنٹس کو لے کر پر پہلے دیکھئے کہ آخر انہوں نے کیا کہا یعنی کہ سی جی آئی نے آخر میں آخر کہا کیا تھا تو ہندی.live law ہے ایک وشوسنی ایک سائٹ ہے جو کی قانونی خبروں کو آگے رکھتی ہے اس نے یہ لکھا ہے سی جی آئی کے جو بیان کو لکھا ہے ہم خود سے پوچھتے ہیں کیا ہمیں اتنے سارے ٹریبونل گھٹیت کرنے چاہیے تھے چونکہ آپ کو جج نہیں ملتے جب ملتے ہیں تو رکھیاں یعنی کہ ریکروٹمنٹس جو ہیں لمبے سامے تک لمبت رہتی ہیں کھلی رہتی ہیں نیادیشوں کی نیوکتی پر نینترن کون کرے گا اس پر لگاتار کھیچتان چل رہی ہے اب اس کھیچتان سے جج صاحب کا کیا مطلب تھا کیا وہ کہنا چاہتے تھے کیا آشیہ تھا کی سرکار ججوں کی نفتی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں یا راشپتی کی طرف اشارہ تھا دیشوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلین چلوں کی معابلین چلوں کی ان بردکاروں کی بردکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بھر کے بھر ہر میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے ہر ہندوستانی جو سیکلر سونس رکھتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے دیش میں بھی انصاف ہونے جا رہا ہے جب سے یہ سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس سی جی آئی شنچور نے جو پہل کی ہے اور ان کے ہماخت کو ان کے متوری کو ان کے چھوٹے دعووں کو جس طریقے سے روند رکھا ہے ان کی اوقات ان کو دکھائی ہے وہ خابل ذکر ہے خابل کارنامہ ہے خابل فخر ہے بھرکف سی جی آئی شنچور صاحب نے جو بومبے میں آج جو بیان دیا وہ بیان کو لے کر ساری دنیا میں ان کی وحوائی تو خیر جب سے یہ ذمہ داری سمالی ہے ہر طرف ان کی وحوائی چل رہی ہے چاہے کونسا بھی مسئلہ ہو وہ بڑی ایمانداری سے اور دلیری سے کر رہے ہیں آج ایک سبا سے خطاب کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہوئے یہ صاف الفاظوں میں ان سارے ججوں کو کہا جو ججیں موجود تھے وہاں پر اور جس کی اڈمیشن ہو رہی ہے اور جو انٹری کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے اور بتا دیا کھلے الفاظوں میں چاہے وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہو چاہے کونسا بھی وکیل ہو چاہے جج ہو جسٹیس ہو ان کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ تم لوگ اپنی ایمانداری سے یہ کام کرو اور کوئی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ اگرچہ بیچ میں صدر جمہوریہ بھی آگئے ہیں تو انصاف کرنے کے لیے ایمانداری سے پیچھے نہیں اٹنا کوئی کسی کی وہ نہیں کرنا ایک عام آدمی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا اور ایک پریزیڈنٹ کے اوپر بھی وہ ایسا کچھ رہا تو اس کے ساتھ بھی وہی کرنا یعنی یہ سیدھا سیدھا کیا تھا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ چیز تو ہمارے دیش میں بڑی سننے کو بڑی دیکھنے کو اور ہمارے پاس تو ہوتے ہوئے آئے ہوئے ہیں ہر چیز کو نظر انداز کرے ہر چیز کو ایک باتوں کے ویسا لیے چاہے کون سا بھی مسئلہ ہو کیونکہ مسئلہ تو سنیاسی آپ لوگ کے سامنے ہیں کتنے بار بوننے کے باوجود کتنے بار نچوڑنے کے باوجود کتنے بار اوخہ دکھانے کے باوجود حاصل کچھ نہیں وہاں پھر وہ بل لے کر آرام سے پہلے تو گورنر کے پاس ادھار ادھار جا کے خود سپریموں کے اوپر جھوٹے الزامے لگایا تھا لیکن یہ چیزوں کی جیسی صفائی بھی کوئی گورنر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سپریموں کے معاملے میں یا کوئی دخل انداز ہی کرے یا ان کے فیصلوں کو کوئی چالنج کرے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ بتا دیا گیا اور دوسری چیز میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ ایک چیز نکل کے سامنے آئی ہے ابھی ان کو جتنا ہو سکے انہوں جتنا کر سکتے تھے ہر وہ گندگی کر کے دیکھ لئے اتنا گند مچائے انہوں کوئی نہیں مچا سکتا دنیا میں جتنا انہوں مچائے کیونکہ ان کے پاس ضمیر نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس حقیقت اور انسانیت نام کی چیز نہیں ہے اور انہوں حقیقت سے یا انصاف سے یا حق سے یا انسانیت سے کوئی لنا دینا نہیں ہے ان کا یہ چیز تو ثابت ہو چکی ہے ایک بار نہیں دس دس معاملوں میں یہ بات نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ ان کی سونچ کیا ہے ان کے حقیقت کیا ہے یہ چیزیں تو پتہ چل چکے ہیں تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آج آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر عدالتیں برائے نام ہو گئے تھے اور عدالتوں کے نام سے ہر ہندوستانی کا دل کھٹا ہو گیا تھا کیونکہ معلوم ہے کہ انصاف تو کچھ ہوگا نہیں یعنی ایسا چل رہا تھا لیکن جب سے یہ سپریموں آئے ہیں سی جی آئی چندر چورت صاحب الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونے جا رہا ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے ہر ایک کو اب حروسہ ہو چکا ہے عدلیہ پر عدالت پر اچھی طریقے سے بھروسہ ہو چکا ہے اب بھلا بابری مسجد کا بھی ایشو ان کے پاس جا چکا ہے کیونکہ ابھی سیدھے سیدھے انٹرنیشنل کوٹ کے ایک مکتوب آیا ہے جس میں انہوں نے ابھی یہ مہنے میں ڈیسمبر میں جو زمین دینے کا جو وعدہ کیا اب یہ کون سی زمین دیں گے یہ سوال سپریم کوٹ سے انٹرنیشنل کوٹ پوچھ رہا ہے یہ کام وقتی واحد میں ایسے ہی اگر سے کامیں ہوتے رہے تو یہ اتنی ڈھیلی ڈوری دیکھئے جو ان کے اس سے کھیلا گیا یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ جتنا یہ گندگی یہ لوگ کرے ہیں جتنی گندگی یہ لوگ مچائی ہے یہ سارے چیزیں ان کے سامنے آ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہ میں صاف الفاظوں میں کہہ دوں اور بتا دوں جو چیز انہوں کرنے جا رہے ہیں اور جو کرے ہیں سراسر غلط ہے اور ہر دشواسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہیں لیکن اب ہر وہ چیز میں انصاف ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک بھروسہ کا نام آ گیا ہے چیف جسٹس سیزی آئی چنچور کا جو کہ ہر ایک کو ایک اعتبار ہو چکا ہے ایک بھروسہ ہو چکا ہے اور یقین مانیے جو بابری مسجد کا ایک کیس ہو یا کونسا بھی ایسا ایشو ہو اس سوپ کے ساتھ انصاف ہوگا بھلا ٹائم نہیں بتایا جائے گا لیکن انصاف ہوگا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے اب وہیسے ہی انہوں نے جو آج منبوئی میں جو اس طریقہ کا جو خطاب کیا وہ ہر ایک کو پریشان کر دینے والا تھا سرکار کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ہر دو کے لیے کیونکہ انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ چیز جتنی تم نے کر لی ہے تم کر لی ہے اب نہیں کر سکتے آگے سے اب جتنا تم کو بردائش کرنا تھا سہنا تھا ہم نے صحابی ہے بردائش بھی کیا ہے لیکن اب یہ چیز پانی سر سے اوپر جا چکا ہے اس لئے نہ بردائش کیا جائے گا نہ خاموش بٹھا جائے گا اب تم لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سدر جاؤ دیش کو لے کر چلو دیش واسم کا خیال کرو جو تم لوگ جو شپتیں کھائیں ہیں جو خسمیں کھائیں ہیں جو وعدے کی ہیں اس کو پورا کرو تمہاری یہ گندگی جو ایک ٹائم سے جو چل رہی ہے گندگی کو بند کرو نہیں تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تم کو خود پتائے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بند ہے الفاظوں میں وہ سب کچھ کہہ دیئے سپریم اور سپریم کورٹ کے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور بہت لوگوں کو خوشی بھی محسوس ہوئی اور دوسری چیز صرف ہمارے دیش کے مسلمان ہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بڑی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ اب انہوں ڈھنکے کی چھوٹ پر جو چیز ہے کھلی کھلی کہہ دیئے اور ای وی ایم کی بھی بات دھو رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے ای وی ایم کو ہمارے دیش میں استعمال کیا جا رہا ہے کتنا نائنصافی ہو رہی ہے وہ ساری بات چیت کی انہوں نے ساری چیزوں کا ذکر کیا تو اسی لئے ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ و تعالی آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ یا اللہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کریے مہاباپ کے خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں ادھر کے سلام آریکم مہاباپ کے سلام آریکم